انصاف کے خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہے ارواز احمد صاحب ارواز احمد صاحب بتائیے نیٹ امتحان میں آپ نے نمائے کامیابی حاصل کی اور آپ کے جو حالات تھے وہ بہت ہی نامساد حالات تھے یعنی آپ کے والی صاحب کو لقوا مار گیا تھا اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے تعلیمی سلسلہ منقطع نہیں کیا تعلیمی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے شاہین گروپ سے آپ نے جو ہے ویڈمیشن لے کر کامیابی حاصل کی آپ کا جو ہے وہ خواب ہے ڈاکٹر بننا تو کس طرح سے یعنی نشب و فراز آئے زندگی میں اور آپ نے ہار نہیں مانے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسن محمد عرباز احمد میرا آل انڈیا ایٹی فکت رینک ہے نیٹ ٹونٹی ٹونٹی میں اور سٹیٹ رینک تھرڈ کرناٹکہ میں سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس خابل بنایا کہ میں ایسا ریزرڈ نہ سکوں یہ اکیلے بلکل بھی پوسیبل نہیں تھا سب کا کالیج کا سپورٹ رہا پیرنٹس کا ٹیچرز کا سب کا سپورٹ رہنے کے بعد ایسا ریزرڈ لانا پوسیبل ہے تو میرا جو فیملی بیکراؤنڈ تھا میں ایک غریب خاندان سے ہوں میرے فادر پانچ سال پہلے لاری ٹرائیور تھے لیکن پیرلیسیس کی وجہ سے وہ ابھی بیمار ہے تو انہوں نے شاہین گروپ آف انسٹیٹوشنز پہ بھروسہ کیا اور میرا ایڈمیشن وہاں پہ دلایا میری کامیابی میں شاہین کا بہت بڑا رول رہا پورا دیون سے لکھر کے جب میں شاہین میں جوائن کر رہا تھا تو دیون سے لکھر کے پورا لاسٹر تک شاہین کا بلکل سپورٹ رہا ایون ایگزام میں جانے تک بھی شاہین کا سپورٹ رہا میں ہسٹل سٹوڈنٹ تھا تو پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے ہوئے ساتھی ساتھ یہ بھی پڑھتا رہا میں تو یقینا میں شاہین کو شکریادہ کرنا چاہوں گا اور جو بھی بچے شاہین میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہے میں انہیں کہوں گا کہ اگر آپ کو محنت کرنا ہے تو آنکھ بند کر کے بھی شاہین میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں یہاں پہ ہر خسم کے بچے چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو چاہے ہندو مسلم ہر خسم کے بچے یہاں پہ اپنا سپنا سچ کر سکتے ہیں اور جیسے چیئرمنٹ سر بھی بتا ہے ہمارے ہندو مسلم سب شاہین کے دو باس ہوا ہیں میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ جس طرح سے یعنی مسلم لڑکوں کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امتحان کمپیریٹی اگزام میں حصہ نہیں لیتے اس کے بعد جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان کو جو ہے سرکاری نوکری میں آنے کا موقع نہیں ملتا یا پھر وہ جو ہے ڈاکٹر نہیں بن پاتے انجینئر نہیں ملتے نیٹ جو ہے بہت اہمیت رکھتا یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے آپ نے حصہ لینے کے لیے کیا کیا تیاری کی تھی آپ نے اپنا مائنڈ کیسا سیٹ کیا تھا کیا مقصد تھا میرا جو مقصد تھا ڈاکٹر بننے کا سب سے پہلے تو میں میرے والد صاحب کو دیکھا تھا جب انہیں پیرلیسس ہوا تھا تو شاید ہر ہسپیٹل میں انہیں لے کر گئے لیکن ان کا علاج نہ ہو سکا تو جب ہی سے میں اٹھان لیا تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور ایسے جو پیشنٹ ہے سب کا علاج کرنا ہے تو یہ اگر سب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ارادہ مصبوط ہے اگر آپ کی نیت صاف ہے تو یقینین چاہے آپ مسلم ہو حالانکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مسلم سے زیادہ تر ایسے کامپیٹیٹیو ایکزامس میں پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن اگر حوصلہ ہے دل سے اگر محنت کرنے کی چاہتا ہے تو یقینین آپ اچھے سے اچھا سپنا بھی پورا کر سکتے ہیں یہ تھے عرواز جی یہ بتا رہے تھے کہ اگر انسان میں حوصلہ ہو تو وہ تعلیم سفر کو برقرار رکھتے ہوئے قوم و ملت کی خدمت کر سکتا ہے